سبھی کو جائے سیارام پنام رادے رادے ہرے کرشنا میں ہوں کملیش اپاد دھائے ہری پوری اور تبلے بے سنگت کر رہے ہیں شری رام دھیان گفتا جی ہم ممبئی میں ہیں ممبئی سٹوڈیو سے اور آج ہم کچھ بھجنوں کے لے کے آئے ہیں بھجن سنانے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آئی میرے مند میں ایک بیچارہ آئی کہ آپ سب سے کچھ بات کر لیا جائے بھجن کے بارے میں بھجن کیا ہے اس بات کو میں آپ سب سے تھوڑا سا اپنی افیوکتی اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتا ہوں بھگوان کے پرتی بھکت کے بھاؤ ان کے ہمارے شبنوں کے مادہم سے گیت کے مادہم سے ان کے دل تک ان کے چرنوں تک پہنچ جائے وہی بھجن ہے ہے نا رام دیان جی مطلب یہ ہے کہ بھکت کیا کہنا چاہتا ہے پربوں سے آرد بھاؤ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے ان کی پرشنسہ کرنا چاہتا ہے اپنی افیوکتی کچھ پرستد کرنا چاہتا ہے جو ایک ذریعہ ہے ایک سیتو ہے ایک بریچ ہے وہ ہے بھجن اور وہی بھاؤ جو پربوں تک پہنچ جاتا ہے تو بھجن گانا سفل ہو جاتا ہے یعنی کی بھکت کے خردے سے نکلا ہوا بھاؤ پربوں کے چرنوں تک جو بندن کرے وہ ہے بھجن اب سوچیں اس بھاؤ میں بہت سارے سرگم بہت ساری مرکیاں ہمارے بڑے آدھرنیاں کلاکار بہت سارے لوگ مرکیاں کرتے ہیں بھجن میں اس کی اوشکتہ نہیں ہے بھجن میں جتنا بھاؤ پیدا کیا جائے وہ ہے بھجن کیونکہ بھجن بھاؤ سے ہی تو نکلا ہے ہے نا اور جب ایکچل میں میں غزل بھی گاتا ہوں سوست بھوشپوری میں بھوشپوری غزلوں کو بھی گاتا ہوں تو وہاں میری دوسری بیدہ ہوتی ہے یہاں میں اپنے گروہوں سے اپنے سنتوں سے اور مہان مہان سنتوں سے ہم نے جو بھی سیکھا ہے یہی سیکھا ہے کہ جب بھی آپ بھجن گائیں تو آپ اپنے بھاؤ کو ویکت کریں اور بھاؤ ویکت کرنے میں پھر وہ مطلب بہت ساری جو یہ سب ٹھیک ہے یہ اچھا لگتا ہے سن میں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کی تیاری ہے تو آپ دکھائیں گے لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بھجن گائیں تو بھاؤ سے ہی شبدوں کو اچھے سے پرست کریں اور بھگوان کہاں ہے بھگوان تو ہمارے خردے میں ہے نا یوں ہی کہا جاتا ہے نا جب ہم بھوجن کرتے ہیں آہا آہا آتما ترپت ہو گیا اور آتما ہی پرماتما ہے ان دونوں باتوں کو سمن میں آپ بیچار کر کے دیکھئے کہ پرائے ہمارے بزرگ سے لے کر کہ بڑے داداؤں پرداداؤں ماتا پتا سبھی بڑے بزرگ اور جب بھوجن کرتے ہیں تو کہتے ہیں آہ آتما ترپت ہو گیا پیٹ میں بھوجن جاتا ہے موں سے جاتا ہے ہاتھ کرواتا ہے دانت چباتا ہے جیہوہ سواد لیتی ہے ترپت کہاں ہوتا ہے آتما یعنی کہ برماتما پرسند ہوتے ہیں یعنی کہ بھوجن سویں ایک برم ہے بھوجن کو برم مانا گیا ہے دیکھیں میں بشے کو بہت لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں کبھی سمیں ہوگا تو میں آپ سب سے بات کروں ہاں یہاں کیول تات پر رہے کہ ہمارے اندر پرماتما ہے پرماتما کو خوش کریں اور یہاں سے بھاؤں سے نکلا ہوا شب ہی بھجن ہے آئیے سنتے ہیں کبھیل آجی کا بھجن ہے میں ہوں کملی شفا دہری پوری اور تبلے پر سنگت کریں شریرام دھیان گفتہ جی زرہ دھیرے گاڑی ہاں کو رے میرے راں گاڑی والے میرے راں گاڑی والے ہو زرہ دھیرے گاڑی ہاں کو رے میرے راں گاڑی والے میرے راں گاڑی والے میرے راں گاڑی والے میرے راں گاڑی والے ہو زرہ دھیرے گاڑی آہ کودے میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے گاڑی میری رنگ رنگیلی پہیے لال گلابیں گاڑی میری رنگ رنگیلی پہیے لال گلابیں بیٹھنے والے چھل چھبیلے بیٹھنے والے چھل چھبیلے آکن والے رام اوہ بھائی یا دھیرے گاڑی نہ کرے میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے ہوں میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے گاڑی اٹی کی ریت میں اور جانا ہے بڑی دو دو گاڑی اٹی کی ریت میں اور جانا ہے بڑی دو دھرمی سب تو پار اتر گئے دھرمی سب تو پار اتر گئے پاپی چکنا چھوڑ ہو بھائی دھرے گاڑی بھائی میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے اور آخر میں کمید آجی کہتے ہیں بلک بلک کر چڑیا رووے بچھڑ گئی میری جوڑی اے ری بلک بلک کر چڑیا رووے بچھڑ گئی میری جوڑی کہت کبیر سنو رے سادھو 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 کہت کبیر سنو رے سادھو جن جوڑی تن توڑی اے بھائی یا دھرے گاڑی بھا کرے میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے ہو میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے زرہ دھیرے گاڑی ہاں کورے میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے میرے رام گاڑی والے ذرا دھیرے گاڑی ہاں کو بہت بہت پڑھا ہم آپ سبھی کو